السلام علیکم میں امید کرتا ہوں سارے دیکھنے والے ٹک ٹاک ہوں گے خیروفیت میں ہوں گے اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے خدمت میں بھی حاضر ہوئے ہیں اور آج میں جا رہا ہوں اپنے گاؤں سے واپس رحمل خان کیونکہ میری چھوٹیاں تھی اور چھوٹیاں ہو گئی ہیں خادم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں میرے بیگ اور ابھی آئے گا میرا دوست مجھے لینے امجدلی اور ہم انشاءاللہ جائیں گے لیے خان موسم آپ دیکھ سکتے ہیں کافی جوہ دھوپ نکلی ہوئی ہے بارچوں کے بعد کافی اچھا موسم ہوئے ہیں تو انشاءاللہ چلتے ہیں اور آپ کو آج اپنے گاؤں سے یہ خان ایک یادگار سفر دکھائیں گے چھوٹیاں ختم ہوتی ہیں تو گاؤں سے جانے کو دلی نہیں کرتا کیونکہ گاؤں میں بندے کو خوبصورت یہ والی گرینری نظر آتی ہے دیکھنے کو خوبصورت نظاریں ملتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ گینز ہوتی ہیں کافی انجوائے کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے ابھی امجد بھی آنے والا ہے میں نے اسے کال کی ہے ابھی واجب ہے درام امجد علی پہنچ چکے ہیں اور میں نے آگے بیگ لٹکا دیا ہے لیپ کارٹ والا رکھوں گا اپنے پاس اور بھائی چلو بسم اللہ کرتے ہیں پہاڑ پور سے رنگ پور اور رنگ پور سے پھر انشاءاللہ نکلیں گے ڈی آئی خان کچھی سے بھاڑ پور کچھی سے بہاڑ پور پہاڑ پور سے رنگ پور اور رنگ پور سے پھر یہ خان ٹوٹل جو فاصلہ بنتا ہے وہ ہے کوئی 55 کلومیٹر ڈی آئی فاصلہ بات ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈی آپ جائیں گے سیدھا رنگپور پاڑپور سے رنگپور کا جو ٹوٹل فاصلہ ہے وہ ہے چھے کلومیٹر اور پھر رنگپور سے آگے مین روڈ سے جائیں گے ہم پیرا سمیلت خان پاڑپور کو خدا حافظ کہنے کے بعد مہروانہ ہوا رنگپور کی طرف چھے کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد میں فائنلی پہنچا رنگپور اور یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں رنگپور کا مین اڈا اور ابھی ہم انشاءاللہ ٹرن ہوں گے ڈیائی خان کی طرف یہ اسے کہتے ہیں مین چشمہ روڈ یہ جا رہا ہے اس سائیڈ پہ یہ چشمہ کو روڈ اور ہم موو ہوں گے دیرہ سمیل خان کی طرف ویسے تو دیکھنے میں یہ سارا روڈ دیکھتا ہے بہت خوبصورت لیکن سب سے پسندیدہ وہ ہے میرا یہ غلم موڈ اس موڈ کی خوبصورتی آپ اندازہ خود ہی لگا سکتے ہیں دونوں طرف آپ کو دیکھنے کو ملیں گے سرسبز و شہداب کھیت اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سرسبز بڑے بڑے درخت جو کہ اس کی خوبصورتی میں مزید اصافہ کرتے ہیں اور یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے سابقا پی ایم امران خان صاحب کو فائنلی ہم پہنچے دیرہ سمیل خان کے شیخ یوسف اڈے پہ اور اس اڈے پہ پہنچنے کے بعد مجھ جیسا کالا سا انسان بھی ہو جاتا ہے گورا چٹا یہاں کی گرد و غبار سے بابی دیرہ کو کراس کرنے کے بعد فائنلی میں پہنچا دیرہ سمیل خان مین سیٹی میں اپنا سفر باخیریت گزارنے کے بعد الحمدللہ فائنلی پہنچا میں اپنے روم جب پہنچا تو روم میرا بناوا تھا بھوت بنگلا میں نے سوچا کیوں نہ کی جائے لائٹ آن لائٹ آن کی اور سوچا تھوڑا سا کر لیتے ہیں ریسٹ آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو یہاں پہ کرتے ہیں خطام پذیر آئی اوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک مجھے دیجئے زیادہ اپنی بہت سی دعویوں میں یاد رکھے گا اللہ آپ صاحب کا حامی و ناصر ہے اللہ حافظ